موسیقی دوستو انسان شروع سے ہی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتا آیا ہے آج کی موڈن ورلڈ میں ہم الفاظ کا استعمال نا صرف بول کے کرتے ہیں بلکہ لکھ کے اور ویجول کی فارم میں بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ جب آپ اپنے موبائل سے اپنے کسی دوست کو کوئی میسج ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں یا پھر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کسی سوفیر پہ کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ الفاظ کو ویجول فارم کے اندر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سمارٹ فونز میں اور آپ کے لیپ ٹاپس میں اور دوسری گیجٹس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے فونٹس اویلیبل ہیں یہ فونٹس کیا ہیں؟ یہ فونٹس الفاظ کی ویجول فارم ہے دوستو الفاظ کو ویجول فارم کے اندر پریزنٹ کرنا، ڈیزائن کرنا، ارینج کرنا اور مینج کرنا یہی کہلاتی ہے ٹائپاغرفی اگر ہم بات کریں ٹائپاغرفی ورڈ کی تو یہ ورڈ دو گریک ورڈ سے ملکے بنا ہے ایک ورڈ ہے ٹائپو جس کا مطلب ہے امپریشن اور ایک ورڈ ہے گرافی جس کا مطلب ہے لکھنا یا ڈراؤ کرنا تو لہذا پتہ یہی لگا کہ ٹائپاغرفی کا مطلب ہے الفاظ کو ویجول کی فارم میں پریزنٹ کرنا دوستو اگر ہم ٹائپاغرفی کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایجپشنز نے ہیروگلفز کے نام سے ایک ایسی زبان اجاد کی جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی انسانی زبان ہے جس کو انسان نے نہ صرف بولا بلکہ لکھا اور ویجول کی فارم میں ایک دوسرے سے شیئر کیا اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو انڈس ویلی سیولائیزیشن یعنی کہ وادی سندھ کی تہذیب میں ہمیں کچھ ایسی سیوز یعنی کہ مہریں اور کچھ ایسی سٹیمپس ملتی ہیں جن کے اوپر الفاظ کے ویجول فارم میں موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساٹھ ٹائپاغرفی کی جو فیلڈ ہے یہ ایوالف ہوتی گئی اور ڈیویلپ ہوتے ہوتے یہ اس قدر ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ آج ہمارے پاس باقاعدہ طور پر ایک ٹائپ سیٹنگ کا سسٹم موجود ہے یہ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے ٹائپاغرفرز ڈے بائی ڈے ریسرچ کرتے ہیں اور نئے سے نئے فانٹس ہمارے لیے اجاد کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فانٹس ہمارے پاس ہماری تمام گیجٹس میں ہمارے لیے اویلبل ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے میسجز کو ویجول فارم میں پریزنٹ کر سکیں تو سو ٹیکسٹ کا یوز آج کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے چاہے آپ اپنی کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھے ہوں یا آپ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوں یا آپ اخبار کا مشاہدہ کر رہے ہوں ٹیکسٹ آپ کے سامنے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوگا گرافک ڈیزائنر کے لیے ٹیکسٹ کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوسرے ٹائپ آگریفی کے حوالے سے جو اہم دو تین ٹیکنیکل باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ٹائپ آگریفر کو ریڈی بیلیٹی کا بہت دھیان رکھنا چاہیے جب بھی آپ گرافک ڈیزائنر کے طور پر کوئی چیز ڈیزائن کریں تو یاد رکھیں آپ ایک ٹائپ آگریفر کا رول بھی نبا رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی ٹیکسٹ اپنے کسی بھی پوسٹر میگزین ایڈیا ویب سائٹ وغیرہ وغیرہ پہ یوز کریں وہ ایزیلی ریڈبل ہو دیکھنے والا اس کو آسانی سے پڑھ سکے اور سمجھ سکے اس کے ساتھ ساتھ صحیح ٹاپک کے لیے صحیح فونٹ کا انتخاب یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اگر آپ اچھے ڈیزائنز کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ فونٹس یوز کریں تیسری اہم چیز ہے سائز و فونٹس دوستو آپ کے ڈیزائن کے اندر ریڈبلیٹی تب ہی آئے گی اگر آپ صحیح سائز کے فونٹس صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے ہی آپ گرافک ڈیزائن کے اندر ٹائپوگرفی کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں